مردبات کا کٹھ کر تھانا دو پریمی جوڑوں کا ببہہ کرانے کا گواہ بن گیا دراصل ایک پریمی جوڑے کا نکاح پولیس کی موجودگی میں کاجی نے پوری رسم و رواج کے ساتھ کرایا ہے حالانکہ دلہ دلہن سادی کے لیواز میں نہیں تھے لیکن دونوں پکشوں کی طرف سے آئے لوگوں کی گواہی میں آخرکار نکاح پڑھوایا گیا اور دونوں طرف سے نکاح نامے پر دستکت بھی ہوئے نکاح کی یہ بات آس پاس کے چھتر میں چرچہ کابی سے بنی ہوئی ہے یوسرا اور مغلپورا علاقے کے رہنے والے گڑڈو کے بیچ پچھلے پانچ سالوں سے پریم پرسن چل رہا ہے یوسرا کے انسار بہت جب بھی گڑڈو سے سادی کرنے کے لیے کہتی تھی تو وہ ٹال مٹول کر دیتا تھا پریشان ہو کر اس نے کڑھ گر تھانے میں ایک تحریر دی تھی جس کے بعد پولیس نے اسے بلایا اور سادی کرنے کے لیے کہا برنا اس کے خلاب کئی گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ درج کر کے جیل بھیجنے کی تیاری تھی آخرکار گڈو اپنے پریجنوں کے ساتھ کر گر تھانے پہنچ گیا اور پھر سادی کے لیے تیاری شروع ہو گئی سادی کرانے کے لیے کاجی کو بھی بلا لیا گیا اور سب کی سہمتی سے نکاح نامہ تیار ہوا اور بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے گڈو اور یوسرا نے بھی سہمتی سے دستک نکاح نامے پر کر دیئے ماملہ تھا گڈو نام کا لڑکا تھا جاؤ مجید کا جاؤ مجید چامنڈا والی گلی گڈو نام تھا پاپا کا نام نسیم ڈھلائی آئے وہ پاس سال سے میرے ریلیشن میں تھا مطلب ریلیشن میں ہونے کے بعد میں کچھ پیسے تھے میرے اس نے اپنے کارووار کرا کارووار کر کے پھر میں نے اسے شادی کو کہا تو وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا اس کے خلاف میں نے ایک تہریر دی کڑھر تھانے میں تو مہاں سے جیسے تیسے کر کے پولیس نے ساتھ دیا میرا نکا کروایا اب نکا پہ تھانے میں اس کے گھر والے مجھ سے چڑھائی لے رہے تھے کہ ہم نے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور میں الگ رہنا چاہتی ہوں لڑکا وہ اپنے گھر چلا گیا نکا کر کے میں الگ رہنا چاہتی ہوں میں اس نوہانی جانا چاہتی ہوں نکا کہاں پر ہوا ہے کڑ گھر تھانے میں جی آپ کہاں ہوئے میں ازاد نگر ہوں کیا چاہتی ہو بسم میں اب الگ رہنا چاہتی ہوں لڑکے کے ساتھ